اسلام علیکم ویلکم ٹو ایمار کے فیملی ولوگ پھر ساتھ ہی میں نے چائے بھی رکھ دی چلے پہ پکنے کے لئے ساتھ ہی ساتھ چائے بھی میں بنا رہی تھی اور میں نے سالن بھی گرم کر لیا پھر یہاں پر دودھ والا بھی آ گیا تھا اور میں نے دودھ کو بھی کٹ کر کر بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ میرے کوشش ہوتی ہے کہ جیسی دودھ آئے میں اس کو فوراں سے بوائل کرنوں اور اس کو تھنڈا کر کے رکھنوں کیونکہ پھر بچوں نے بھی دودھ پینا ہوتا ہے تو اس لئے دودھ بوائل ہو کر پھر جلدی سے تھنڈا ہو جائے شکر اللہ کہاں کہ پھر موسم بھی بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا اور بچے بھی زید کر رہے تھے کہ ماما چلیں چھت پہ چلتے ہیں اور پچھل کے کھیلتے ہیں تو پھر میں بچوں کو لے کر چھت پر آ گئی اور موسم اچھا آنے کی وجہ سے گھرمی کی شدت بھی بہت کم ہو گئی تھی ورنہ بہت زیادہ گھرمی پا رہی تھی شدید گھرمی شروع ہو گئی تھی میرا ایک ڈریس بھی ٹیلر سے سٹیچ ہو کر آ گیا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو دکھاؤں اور یہ میں آپ کو شرٹ دکھا رہی ہوں اس کی فرنٹ اور بیک سیٹ ہے اور یہ اس کے ٹراؤزر کے پہنچے پہ کچھ اس طرح سے میں نے ڈیزائننگ کروا لی تھی اور یہ اس کا دوبتہ جو بہت ہی پیارا ہے اس کا کلائب بہت پیارا ہے اس پہ میں نے اس طرح سے لیس لگوالے سی چاروں کونوں پہ اور یہ یہاں میری کچھ پروڈکس ہیں جو کہ میں ڈیلی ریٹوین میں یوز کرتی ہوں اور کبھی پر میس بھی ہو جاتی ہے بٹن کا جو ہے ریزرٹ بہت اچھا ہے تو یہ یہاں ونسی کا چارکول فیس کرب ہے اور یہ یہاں پر ونسی کا جو ہے ایکس فولییٹر ہے اپریکوٹ سکرب اور یہ نیوٹروجینہ کا سپارٹ کنٹرولنگ سکرب ہے اس کا رسلٹ بہت اچھا ہے امیزنگ ہے اور اسے بھی انسٹینڈ گلو آتی ہے بہت اچھی پرڈکس ہیں نیوٹروجینہ کی پرڈکس بہت بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ آئیفین کا فیس کرب ہے اس کا بھی انسٹینڈ جو ہے ریزرٹ ملتا ہے اور اس سے بھی انسٹینڈ گلو آتی ہے اور یہ یہاں پر ونسی کا چھوٹو سا کیوٹو سا مو سٹرائزر ہے اور یہ ایکسٹرا گلو دیتا ہے اور یہ میں تھوڑا سا موسائیزر اپلائی کر کے بھی یہاں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو تھوڑا سا بسکر نورمنٹ کوانٹیٹی میں لے کر آپ نے اچھا سا اپنی سکن پر اس کو مرچ کر لینا ہے اس کی فریگرنس بھی بہت اچھی ہے اور پھر میں یہاں کچن میں آگئی تھی بچوں کی فرمائش پر بریانی بنانے کے لیے تو اس کے لئے میں نے پین میں سب سے پہلے آئل ڈالا اور پھر آئل ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر چکن ڈال دی چکن کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے واش کر کے رکھ لیا تھا اور پھر پین میں میں نے چکن ڈال دی اور پھر میں نے اس میں جو ہے بریانی مسالہ بھی ڈال دیا چکن میں نمک ڈالا سرخ میچ، حلدی، سوکھا دھنیا اور زیرہ پاورڈر اور اس طرح سے سارے مسالہ جار ڈال کر میں نے اس کو اچھا سا جو ہے مکس کر لیا اور پھر یہاں پہ میں نے سارے مسالے وغیرہ ڈال دیا تھے اور میں چکن کو تھوڑا سا ذرا فرائی کر رہی تھی ذرا سمیل وغیرہ بھی نکل جاتی ہے اور فرائنک ہولے سے ذرا چکن کی لوک پہ اچھی ہو جاتی ہے اور ثابت مسالے وغیرہ میں نے اس میں بلکل نہیں ڈالے تھے کیونکہ ثابت مسالے بچوں کو بلکل نہیں پسند ہوتے تو میں نے سارا جو مسالہ ہے پیاس، ٹوماٹر، ادھرک لیسن، گرین چلی سب کو گرائنڈ کر لیا تھا اور ساتھ ہی دوسری طرف میں نے جو ہے رائس بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھے اور میں نے پانی میرے نمک وغیرہ شامل کیا اور پھر اس میں جو ہے رائس ڈال دیئے اور یہاں پر میرے رائس ڈان ہو چکے تھے تو ان کو میں نے سٹین کر کے رکھ لیا تھا اور تھنڈا کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بریانی کا کورما بھی ریڈی ہو گیا تھا اور پھر جو ہے میں نے کورما کو اور رائس کو مکس کر کر ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے دم پر رکھ دیا تھا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا تھا اور چاول بھی بہت اچھے سے ڈان ہو گئے تھے اور یہاں پر میں نے سارے چاولوں کو اچھا سا مکس کر لیا تھا تاکہ سارا مسالہ اچھا سا رس پس چائے اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے ایک دیش میں جو ایڈی شوٹ کر لیا تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ بسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویلوگ بسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حفیظ